یہاں دبارہ 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 یہ شمشات نام ہے میرا جکے پی ان پی سے میرا تعلق ہے سابق سیکرٹی جنرل ہوں جکے پی ان پی کا اور اس لحاظ سے عارف شاید صاحب سے میرا پولٹیکل انٹریکشن ہے میرے دوست تھے بہت اچھے دوست تھے تو وہ جو ان کے آئیڈیالوجی ہے بہت کیٹیگرک اور بہت کلیر تھی بڑے صاف گوہ آدمی تھے انڈیپینل کشمیر پہ وہ بلیو کرتے تھے اور اس کے لیے جو ٹوٹے ہوئے ہمارے لیمز ہیں کشمیر کے چاروں ان میں بھرپور تینوں لیمز ہیں جو بھرپور قوم کرتے رہے ہیں وہ بہت اچھے ایک پولٹیکل ورکر دوستوں کو ساتھ تھے کہ چلنے والے بڑے بنیولینڈ قسم کے انسان تھے تو اس لحاظ سے ہمارا ان کے ساتھ گھر مراسن تھے بلکہ ہمارے جو فنکشنز تھے الموسٹ مشترکی چلتے تھے ان کے ساتھ کوپریٹ کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملک کی ریجونیفیکیشن جو ٹوٹے ہوئے ملک کی ریجونیفیکیشن اور یہاں سے ارطارہ کے ظلم و تعدی بربریت اس کے خاتمے کے لیے اروقت برسرے پیکار تھے اور ساتھ ساتھ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمارتن وہ قوم کرتے تھے تو پچھلے عرصے میں جب انہیں ایکزیر کنٹرول ڈسٹ پہ رکھا گیا چونکہ تھرو اور دی کشمیر ایک بات جو ان کے کوالیٹی تھی تو جب انہیں ایکزیر کنٹرول ڈسٹ پہ رکھا گیا ان کا کیس ہم نے پرپیئر کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے تھریٹس آ رہی ہیں مجھے تھریٹس آ رہی ہیں مجھے الیمنیٹ کرنے کی مجھے مارنے کے لیے لیٹر آن آج سے چار پانچ دن پہلے جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے برائراز بمکیاں دی جا رہی ہیں اور مجھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں کسی بیرون ملک اگر سفر کرنے کی اٹیمٹ کی تو تمہاری جان لے لی جائے گی اس کے بعد پھر رات کو ہی ہمیں جو خبر ملی کہ دس بجے انہیں گولی مار دی گئی جو انڈیکیٹرز وہ کہہ رہے تھے جو بات وہ کہہ رہے تھے سارے کے سارے انڈیکیٹرز اس طرف جا رہی ہیں جن لوگوں کو وہ پائنٹ اوٹ کر رہے تھے جنہوں نے ایکزیر کنٹرول ڈسٹ پہ رکھوایا سارے کے ساری نشاندے ہی ادھر ہی ہو رہی ہے کہ یہ کام انہوں نے کیا کس جگہ یہ واقعہ ہوا یہ اڈیلہ روڈ پہ ان کے جو گھر ہے گھر کے سم نے گیٹ پہ ایسیل پہ کب ڈالا تھا ایسیل پہ گزشتہ سال وہ جا رہے تھے کسی کانفرانس میں غالباً دلی میں ہو رہے تھی یا سرنگر میں ہو رہے تھی کسی کانفرانس میں جا رہے تھے تو وہاں ان کو روک دیا گیا تھا اور ان کا پاسپورٹ انہوں نے لے لیا تھا پھر انہوں نے ریٹ کی ریٹ کر کے تو اسلامباد آئی کورٹ سے ان کے حق میں فیصلہ ہوا ایسیل سے ان کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد وہ یوکے جا رہے تھے کہ سترہ تاریخ کو کچھ اطلاع ہے کہ ان کا ٹکٹ تھا یوکے جانے کا چار دن پہلے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میری جان کو خطراتیں مجھے دمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ نے اگر سفر کیا تو آپ کی جان لے لی جائے گی مجھے دی جا رہے ہیں مجھے دی جانے کا اپنا تاریخ کو آگے بتائیں اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے میرا جی کے اللہ سے تعلق ہے رد عمل یہ ہے مانڈر فارغ آدسے کا تو آپ کو پتا چلی یہ ہے لیکن تھوڑا یہاں سے شروع کہ رہے ہیں کہ جو آرف شاہد صاحب کو شہید کیا گیا ہے تاکہ واقعہ کا پتا ساتھ ہے شہید کیا گیا اس لیے کیا گیا ہے کہ نام ان کا بتائیں نا آرف شاہد صاحب اس جرم کی سزا ملی ہے خود مختار کشمیر کی بات کرتے سے اور اس کی بیونت کتنے لوگ چڑھ چکے ہیں یہ تو آپ کے سامنے اور رکارٹ بات ہوگی اور اس شخص کو جس طرح انہوں نے شہید کیا ہے یہ کوئی کشمیریوں کے لیے اور کشمیر کی تاریخ کو دبانے کے ان کی سادش کامیاب تو ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ اگر امریکہ ورلڈ کی گیم کو مسلمانوں پر مسلط کر کے اس وقت دلیل اور خوار ہو کے افغانستان سے جا رہا ہے اسی طرح یہ لوگ بھی جائیں گے لیکن ہمیں افسوس ہے کہ جس کو ہم نے وکیل بنایا تھا وہ ہمارے مخالف ہو گیا یہ کوئی جرم نہیں ہے خود مختار کشمیر کی بات کرنا کشمیر کشمیریوں کا ہے جب لبریشن لیگ کے کے ایس فرشید تھے تو وہ جب وزیراعظم بنے تھے تو انہوں نے آ کر اسی پر اسی ماتو پر چلے تھے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اس وقت علاقے پاکستان کی فائلوں کو دبا دیا گیا تھا کہ بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ حق کے خود ارادیت کی بات کرتے ہیں تو کشمیریوں کو ووٹ کا حق دے دو جدر کشمیری اکثریت میں چلے جائیں ٹھیک ہے لیکن وہ حق ہی نہیں دے رہے ہیں اور حق کے خود ارادیت کی بات کرنا یہ تو فضول بات ہے اور ایسے ایسے لوگوں کو شہید کرنا یہ کوئی اچھا شبون نہیں ہے یہ ایجنسیوں کا کوئی اچھا رول نہیں ہے ایجنسیوں نے جتنے بھی رول یہ ادا کیے ہیں ان سے کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا ہے کشمیریوں کے لیے کسی کشمیری کے دل میں ان کی کوئی کفدر نہیں رہی ہے اور اگر یہ جو بھی کرا رہا ہے وہ اپنے پوں پر کلانا مار رہا ہے کشمیر میں ایک دن آزاد ہو جانا ہے اور کشمیر آزاد اور خود مختار پہلے بھی رہا ہے اور ابھی اس کے بعد بھی انشاءاللہ رہے گا تو جو عارف شہید کی جو شادت ہے یہ انشاءاللہ ایک اور تقویت ملی ہے کشمیریوں کو کہ ہاں ہاں یہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے کل افضل گورو کو انہوں نے شہید کیا ہے اور شہید کر کے ادھر ہی دبا دیا ہے اگر ہمارا وکیل کو مضبوط ہوتا تو کہتے ہیں اس کو کیوں شہید کیا ہے شہید کر کے ادھر ہی کیوں دبا رہے ہو مقبول احمد بڑھ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہی ایسے ہوا یہ تو آپ کے سامنے ساری باتیں آئیں اس میں تو کوئی آدمی نظر کو چورا نہیں سکتا ہے تو کمنٹ صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کوٹلی میں ایک نوجوان علی مرتضی کو قتل کیا گیا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آیا پھر راول پنڈی میں محیز کو قتل کیا گیا ہے اور اس کے بعد عارف شاہ صاحب کو قتل کیا گیا ہے اس میں جو عام پولٹیکر کارکون ہیں جو سیاسی کارکون ہیں جو خود مختاری کی بات کرتے ہیں کیا ان کو یہ واضح میسج نہیں دیا جا رہا ہے کہ کوئی چن کر ماریں گے اس میسج سے تو ہم نہیں گھر رہتے ہیں ہم تو اس جو ہے یہ جو خلیج ہے اس کو انشاءاللہ ہم پار کریں گے قربانی دیا ہے تو افغانستان نے تو آج پورا یورپی یونین وہاں پر ایسے ہو کے واپس جا رہا ہے یہ تو تاریخ کو کوئی آج عراق میں وہ آئے تھے عراق سے رسوا ہو کر نہیں نکلے اگر امریکہ نکل سکتا ہے تو کشمیریوں کی اوپر نا پاکستان مسلط ہو سکتا ہے تو گائے کا پشاب پینے والا ہندو تو ہم پر مسلط ہوئی نہیں سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو یہاں سے پہلے سے ہی نکالا ہوا ہے اور وہ نا ہمارے ساتھ کوئی جنگلر سکتا ہے کیونکہ اس کے پار جو ہے پیچھے ایک کروڑ کشمیری خود مختاری کی بات کر رہے ہیں آزادی کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو ہمیں ڈرا رہے ہیں پاکستان والے کہ بڑا ملک ہے اور حملہ کر دے گا حملہ کر دے گا کیتر حملہ کر دے گا تو پیچھے ایک کروڑ کے آگے سامنے کیسے حملہ کر سکتا ہے ہمیں کوئی ان چیزوں سے ہمیں نہیں کوئی ڈرا سکتا ہے اور نا ہم ڈرتے ہیں اور نا ہم دبتے ہیں انشاءاللہ یہ صلی اللہ جد و جیت کی طرف یہ واپس ان کو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں تم اتحار اٹھاتے یہ تو اس طرف ہمیں لے جا رہے ہیں پہلے تو کوئی جنوں سے یہ بات چل رہی تھی نو کہ چلو مذاکرات ہوں کس کی چیز کے مذاکرات ہیں جس چیز میں مذاکرات ہوئے ہیں وہی چیز کو نقصان ملا ہے